نادیاں ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی جو کوئی اس کو دیکھتا اس کا دیوانہ ہو جاتا اس کی ادائیں ایسی تھی کہ ہر کوئی دیکھتا ہی رہ جاتا اس کا تعلق ایک شریف گھرانے سے تھا اس کو یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیجا گیا تاکہ وہ پڑھ دیکھ کر اچھی زندگی گزار سکے دن بہت اچھے گزر رہے تھے پھر کسی دن اس کی زندگی میں اسلم آیا اور وہ اس کا دوست بن گیا وہ بہت مزے مزے سے وقت گزارتے پڑھتے بھی ایک ساتھ اور گمتے بھی ایک ساتھ تھی اہستہ اہستہ دوستی گہری ہوتی گئی یونیورسٹی کی بڑھائی قتم ہونے والی تھی اور اسلم اس کے پیار میں مبتلا ہو گیا تھا پھر ایک دن اسلم نے ڈرتے ڈرتے اپنی محبت کا اظہار کر دیا نادیا ایک دم سکتے میں چلی گئی وہ پریشان سی ہو گئی کچھ دیر خاموش ہونے کے بعد اس نے اسلم کو جواب دیا ہم اچھے دوست ہیں میں نے اس بارے میں کبھی نہیں سوچا اسلم اس کا یہ جواب سن کر خاموش ہو گیا پھر وہ اپنے اپنے گھر چلے گئے کچھ دن کے بعد یونیورسٹی کا پیریڈ ختم ہونے والا تھا اسلم نے نادیا کو کہا کہ اب یونیورسٹی کے دن ختم ہو رہے ہیں اور میں تم سے چھادی کرنا چاہتا ہوں نادیا نے جواب دیا میری چھادی میری مرضی سے نہیں بلکہ میرے والدین کی مرضی سے ہوگی آپ کو اگر میرا رشتہ لینا ہے تو میرے گھر آ کر میرے والدین کے ساتھ بات کرنا ہوگی کچھ مہینوں کے بعد اسلم کو اچھی نوکری مل گئی اور پھر اسلم اپنے والدین کے ساتھ نادیا کے گھر میں رشتہ لے کے لیے چلا گیا نادیا کے گھر والوں نے ان کو بٹھایا اور خاطر توازہ کی پھر اسلم کے والدین نے کہا کہ ہم نادیا کو اپنی بیٹی بنانے کے لیے آئے ہیں آپ نادیا کا رشتہ ہمیں دے دیں ہمارا بیٹا نادیا کو ہمیشہ خوش رکھے گا اس بات کے بعد نادیا کے والدین نے سوچنے کا وقت مانگ لیا اور پھر اسلم کے والدین واپس کے آگئے نادیا کے والدین نے سوچ بچار کے بعد رشتہ کے لیے ہاں کر دی اس رشتہ سے دونوں خوش تھے کیونکہ انہوں نے کافی وقت ساتھ میں گزارا تھا پھر شادی کی خوب تیاریاں شروع کر دی گئیں نادیا اپنے کپڑے خریدنے لگی اور پھر سلائی وغیرہ کروانا شروع کر دیئے پھر وہ دن آ گیا جس کا سب کو بے سبری سے انتظار تھا اسلم بارات لے کر نادیا کے گھر آیا اور پھر نادیا کی رخصتی ہو گئی شادی کی پہلی رات نادیا اور اسلم دونوں خوش تھے اور وہ باتیں کرنے لگے کہ ہم زندگی کو بڑے اچھے سے گزاریں گے تم میرے بازو بن جانا اور میں تمہارے زندگی کے ہر موڑ پر ساتھ نہیں بائیں گے اس طرح دن گزرنا شروع ہو گئے نادیا اسلم کو کھانا بنا کر دیتی اور پھر وہ دفتر چلا جاتا وقت بہت مزے سے گزرنے لگا سب گھر والے خوش تھے پھر ایسا ہوا کہ اسلم اور نادیا نے فیصلہ کیا کہ گھر کا کام زیادہ ہوتا ہے کیوں نہ کوئی نوکرانی کو رکھ لیا جائے فیصلہ ہو گیا ٹھیک ہے پھر ایک نوکرانی کو رکھ لیا گیا اور وہ گریب اور شریف لڑکی جو کہ شادو شدہ تھی وہ نوکرانی خوبصورت اور بہنتی تھی وہ گھر کیا کام کرنے لگی جس سے نادیا کو کافی سہولت ملنا شروع ہو گئی نادیا کا کافی کام کم ہو گیا ایسے میں پھر نادیا نے بھی سکول میں جاب شروع کر دی تاکہ وہ کچھ پیسے کمائے جس سے ان کو اور سہولیات ملیں ایک دن نادیا کسی کام کے لیے گھر سے باہر گئی تھی اور اسلم کام ختم کرنے کے بعد جلدی گھر آ گیا تھا اس نے آتے ہی نادیا کو آوازیں دینا شروع کر دی اور پھر نوکرانی نے بتایا کہ بیگم صاحبہ کسی کام کے لیے باہر گئی ہیں اسلم اپنے کمرے میں چلا گیا اور اپنے کپڑے بغیرہ بدل کر لیٹ گیا اس نے نوکرانی سے کہا میرے لیے پانی لے کر آؤ نوکرانی پانی لے کر آئی پھر اسلم نے وہ پانی پی لیا اچانک اسلم کے دماغ میں شیطان آیا اور اس کے بعد اسلم نے نوکرانی کو گھوڑ سے دیکھنا شروع کر دیا اسلم نوکرانی کے بارے میں سوچنے لگا اور یہ سوچ گہری ہوتی چلی گئی اتنے میں نادیا واپس گھر آئی اور اسلم سے کہا آپ ٹھیک تو ہیں نا آ جلدی کام ختم ہو گیا تھا تو میں آفیس سے جلدی آ گیا نادیا نے کہا کہ میں کھانا لے کر آتی ہوں اسلم اس دوران نوکرانی کے خیالوں میں گم ہو رہا اسلم نوکرانی کے چکر میں پڑ گیا اور شیطان اس کے دل پر قابض ہو گیا پھر ایک دن اسلم جان بوجھ کر دفتر سے جلدی آ گیا اور اس نے گھر آ کر نادیا کو آوازیں دیں اس کو پتا تو تھا نادیا گھر نہیں ہے تو نوکرانی نے بتایا کہ بیگم صحبہ ابھی نہیں آئی اسلم اپنے کمرے میں چلا گیا اس نے نوکرانی کو کہا کہ مجھے پانی پلائیں نوکرانی نے جواب دیا کہ صاحب میں ابھی لے کر آئی اسلم کے دل میں چور تھا اور جیسے ہی نوکرانی پانی لے کر آئی تو اسلم نے کہا کہ اس میز پر رکھ دیں اتنے میں اسلم نے جلدی سے دروازے کی کنڈی لگائی نوکرانی نے دیکھا تو بہت پریشان ہو گئی اس نے کہا صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں اسلم نے فوری اپنی جیب سے اپنا پرس نکالا اور اس نے کہا کہ جتنے پیسے چاہیے لے لو نوکرانی نے کہا صاحب میں ایسی لڑکی نہیں ہوں خدا کے لیے مجھے جانے دیں اسلم نے زبردستی شروع کر دی اور نوکرانی نے چلانا شروع کر دیا اور ساتھ میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں سب کچھ بیگم صاحب کو بتا دوں گی جس پر اسلم نے اسے کہنا شروع کر دیا کیا بتاؤ گی دیکھ میں تمہارے شہر کو کام سے فارغ کروا دوں گا اور تمہیں بھی نوکری سے نکال دوں گا اسلم نے ایسے اس کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا جس کے بعد نوکرانی بیچاری دھونے لگی اور اسلم نے کہا سوچ لو اور نکلو چلی جاؤ وہ بیچاری لاچارگی میں بیٹھ گئی اسلم نے کہا تمہارے شہر کو بھی گنڈوں سے مرواؤں گا جس کے بعد وہ نوکرانی مجبور ہو گئی اور وہیں بیٹھ گئی اسلم نے دیکھا کہ اب یہ کچھ نہیں کر پائے گی اب میں جو مرضی کر لوں کیونکہ بیگم ہے نہیں وہ گئی ہوئی ہے اور گر میں میرے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے لیکن اسلم یہ بول گیا تھا کہ برے کام کا ہمیشہ برا نتیجہ ہی ہوتا ہے اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت کو پریشان کر کے اور مجبور کر کے اس کی تظلیل کرنے سے اس کا ایک پل کے لیے تو سکون مل جائے گا لیکن اس کا نتیجہ برا ہوگا اب اسلم نے کہا کہ چپ چاپ اپنے کپڑے اتارو اور میرے بستر پر لیڑ جاؤ مجھے جو دل کرے گا میں کروں گا اور تم نے مجھے روکنا نہیں ہے نادیا کی طبیعت اچانک خراب ہوئی تو اس نے پرنسپل صبح سے جلدی چھٹی کی درخواست کی جس کی پرنسپل صاحبہ نے منظور کر کے نادیا کو گھر جانے کا گہ دیا ادھر اسلم ان سوچوں میں تھا کہ اب تو تم کو مجھ سے کوئی نہیں بچا پائے گا اور تم پر میں ایسی باتیں کھول دی ہیں کہ میں تمہارے ساتھ جو چاہوں کرلوں تم کسی کو نہیں بتا سکو گی نادیا نے سکول سے باہر آ کر رکشہ لیا اور گھر کی طرف روانہ ہوئی نادیا نے رکشہ والے کو کہا کہ مجھے ذرا میڈیکل سٹور سے کچھ عدویات نہیں ہیں پانچ منٹ کے لئے رکھئے گا اس نے دوائی لی اور گھر پہنچ گئی نادیا گھر آ کر جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ اسلم نے کپڑے اتارے ہوئے ہیں اور وہ نوکرانی کے پاس بیٹھا ہوا ہے نادیا نے دیکھتے ہی رونا شروع کر دیا اسلم نے کہا کہ نادیا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا وہ میں تو نادیا روتی چلی گئی نوکرانی جلدی سے کمرے سے باہر چلی گئی اسلم نے نوکرانی کے ساتھ ابھی کچھ نہیں کیا تھا لیکن وہ اپنی گندی نیت کی وجہ سے پھنس گیا اور اس کی بیوی نے کہا کہ اب میں تمہارے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہوں گی اسلم نے مافیاں مانگی لیکن عورت جب دیکھ لے تو کیسے برداشت کر سکتی ہے وہ تمہارے لئے اپنا گھر والدین سب پچھ چھوڑ کر آتی ہے لہٰذا اسلم بہت شرمندہ ہوا اور کہنے لگا خدایہ یہ میں نے کیا کر دیا اچھا بلا میرا گھر چل رہا تھا مجھ سے گلتی ہو گئی مجھے ماف کر دے اس شرمندگی کے بعد اسلم نے سچے دل سے توبہ کر لی اور پھر نادیا کو لینے چلا گیا وہاں جا کر معافی مانگی اور یہ اہد کیا کہ ایک بار گلتی ہو گئی اب زندگی میں کبھی گلتی نہیں ہو گی میں بٹک گیا تھا میری نادیا مجھے ماف کر دو نادیا نے اسے ماف کر دیا اور وہ پھر وہ خوشی سے دوبارہ زندگی گزارنے لگے دوستو اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ کبھی بھی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے تمہاری زندگی تباہ ہو جائے یہ بات یاد رکھیں کہ برے کام کا برا نتیجہ ہوتا ہے اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم کرے اور ہمیں تمام برائیوں سے بچا لے آمین ہم امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اس سے آپ نے بہت کچھ سکھا بھی ہوگا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اس طرح کی مزید اپ ڈیٹس کے لیے جے آر وائی ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ